جنوبی پنجاب پنجاب کو موٹروے کا توفہ دیا اگر آپ نے نواز شریف کو وزیراعظم بنایا تو میں احمد پور شرکیہ کو زلہ بناوں گا نواز شریف نے پنجاب کے سارے ہاسپٹلز میں عدویات مفدی سیٹی سکین بھی مفدیا ترقی مل کر دن رات محنت کر کے ہوتی ہے آپ کے بچوں کو کرز دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار اپنے علاقے میں شروع کر سکیں صدر مسلم لیقنون شہباز شریف کا احمد پور شرکیہ میں جلسے سے خطاب آٹھ فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں آپ اپنا ووٹ جائے نہ کریں اگر وہ چوتھی بار وزیراعظم بنا تو پی ٹی آر کے ورکر سے انتقام لے گا وہ اپنا ذاتی انتقام لیتے ہوئے ملک کو نقصان پہنچائے گا عوام کو نقصان پہنچائے گا تیر پر تھپا لگا کر انتقام کی سیاست کو ختم کریں ہم مل کر شیر کا شکار کریں گے آپ کے علاقے میں سراب آتے ہیں کیا پنجاب کے حکمرانوں نے آپ کو کبھی گھر بنا کر دیا اگر آپ نے مجھے موقع دیا تو میں آپ کو تیس لاکھ گھر بنا کر دوں گا پی بی چیرمن بلاول بھٹو کا آنچینیورٹ میں عوام اجتماع سے خطاب نواز شریف کی این اے ایک سو تیس میں انتخاب مہم قائد نون لیگ ریلی کے حمرہ مہنی روڈ پہنچ گئے کارکروں کے جانب سے پورت پاکست اقبال جگہ جگہ پھولوں کی پتیاں نرشاور مطفالوں کی اپنی قیادت کے حق میں نارے نواز شریف اور مریم نواز کا گاڑی سے باہر نکل کر کارکنان کے ناروں کا جواب نواز شریف کارکنان اور اہد دران سے ملاقاتیں کریں گے مریم نواز کا بھی این اے ایک سو تیس میں پارٹی دفتر میں خطاب شیڈیول ایمکو ایم آٹھ فیوری کو شہر میں ہر جگہ سے فتحیاب ہوگی بلاول بھٹو لاہور میں کہہ رہے ہیں کہ یہ شہر کراچی جیسا بنا دوں گا لاہور والے بھی پانی خرید کر پینے لگے ہیں لاہور میں بھی زمین چڑھوانے کے لیے اربو روپے دینے پڑیں گے مجھ سے حساب مانگے میں دوں گا ایک سال سے مرتضی وحاب میئر ہے گٹر کا ڈھکن لگا کر نہیں دیا میرا نام لینے سے پہلے مرتضی وحاب میرے جیسے کام کر کے دکھائیں ہمارے اندر خرابیاں تھیں آج بھی ہوں گی ہم سارے بوروں میں سب سے کم بورے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئے اپنے کام سے ہمیں ختم کر لیتی پیپلز پارٹی نے اپنی پندرہ سال عبد ترین کارکردگی سے ہمارے گناہ بھی دوا دیئے ایمکی امرہنما مصطفیٰ کمال کی گفتگو وفاقی حکومت الیکشن سیکیورٹی کے لیے پاک فوج کے جوان فراہم کرنے کو تیار وزارت داخلہ نے انتخابات میں فوج تائناتی کی سمجھے وفاقی کابینہ کو بھیجوا دی وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد فوج تائناتی جائے گی الیکشن کمیشن نے بھی فوج تائناتی کے لیے خط لکھا تھا بہت ہی مشکل ترین حالات میں انہوں نے کیپی کا بھی دورہ کیا ہے پھر وہ پنجاب بھی جسے کر رہے ہیں ہمارا ملک جو ہے مضبوط ہاتھوں میں دفاع کے لحاظ سے اور انشاءاللہ وہ بھی قربانیاں دے رہے ہیں ہمارے جمعان اور ہمارے لائن فورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ عوام جو ہے وہ طاقتور ہے انشاءاللہ ہم عوام کی طاقت سے الیکشن میں آ رہے ہیں اور انشاءاللہ عوام کی تائید سے ہم کسی چور دروازے کے ذریعے حکومت میں نہیں آئیں گے عوام کی طاقت سے آئیں گے کسی چور دروازے سے نہیں عوام کی طاقت سے حکومت میں آئیں گے عوام کی طاقت سے الیکشن لڑے ہیں پیپلز پارٹی نے ملک میں جمہوریت آئین اور رول آف لوگ کے لیے قربانیاں دیں جرمن پیپلز پارٹی نے مشکل حالات میں ایک ایپی کا دورہ کیا طابق حضیرعظم یوسف رزا گلانی کی ملتاہ میں پریس کانفرنس فروری دوہزار چوبیس کو جو عام انتخابات ہو رہے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے کچھ لوگ یہ اس طرح کی افواہ سازی میں مصروف ہیں کہ بس جی وہ باہر سے تو کوئی صحافی آنی رہے نہ آپ جرورس آ رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے ویزا کی درخواست دی ہے ٹوٹل جو ہے جو درخواستیں ملی ہیں میڈیا کے مختلف اداروں کی طرف سے اس کی تعداد ایک سو چوہتر ہے برطانیہ سے پچیس درخواستیں جپان سے تیرہ درخواستیں جو ہے وہ پراسس میں ہیں کینیڈا سے کوئی پانچ وہاں کے پارلیمنٹ کے کوئی ارکان ہیں انہوں نے درخواست دی ہے بین الاقوامی صحافی اور آبزرورس جو اجازت نامیں لے رہے ہیں وہ اجازت نامیں تین بڑے شہروں کے لیے دیے جا رہے ہیں انتخابات کے حوالے سے کیا سرائیوں سے گریس کیا جائے کچھ لوگ الیکشن کے حوالے سے افواس سازی میں مصروف ہیں الیکشن کی کوریش کے لیے ہائر ملکی صحافی اور مبسرین اجازت نامیں لے رہے ہیں ویرونی ممارک کے بہت سے صحافیوں نے پاکستان ویزے کے لیے درخواستیں دی ہیں ابھی تک ہمیں ایک سو چوہتر درخواستیں موصول ہو چکی ہیں جا پان سے بھی تیرہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں مرتضی سولنگی کی پریس کانفرنٹ بانی پیٹر آئی کی نو مری کے ساتھ مقدمات میں عبوری زمانت بحال لاہور ہائر کورٹ نے درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا جسٹس آلیا نیلم کی سربراہی میں دورپنی بینچ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا انصداد درشدگردی کی عدالت میں جنہ ہاؤس حملہ سمیت سات مقدمات میں عبوری زمانتیں ادم پیروی کی بنیاد پر خارج کی تھی بلوچ ایک جہتی کمیٹی کا اسلام آباد پریس لپ کے باہر دھرنا ختم کرنے کا اعلان اسلام آباد سے بلوچستان واپس روانہ ہو رہے ہیں باہرنگ بلوچ کی گفتگو لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق بلوچ رہجیتی کمیٹی کی جانب سے کئی روز سے دھرنا جاری تھا سپریم کورٹ نے سابق جج شاکت عزیز صدیقی کی اپیر پر فیصلہ محفوظ کر لیا سپریم جڈیشل کاؤنسل نے بغیر کاروائی کے جج کو ہٹایا اگر تقریر کرنے پر جج کو ہٹایا جائے تو پھر آدھی عدلیہ گھر چلی جائے گی کوڈ آف کنڈک جج کو تقریر کرنے سے نہیں رکھتا قوم کو پتا چلنا چاہیے کہ الزامات سچے ہیں یا جھوٹے کیا آپ نہیں چاہتے کہ سچ سامنے آنا چاہیے ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ چلنا ہوگا کہیں اداروں کے درمیان توازن خراب نہ ہو شوکت عزیز صدیقی کے اس فیصلہ پچاس سال تک عدالتی نظیر کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خیلاف کیس میں رماز شوکت صدیقی کے الزامات سچے نہیں تو کیا ہوگا شوکت صدیقی جو کہہ رہے ہیں مخارف فریق اسے جھٹلا رہے ہیں کون سچا ہے کون نہیں یہ پتہ لگانے کیلئے کیا کرنا ہوگا چیف جسٹس کے استثار سپریم جوڈیشل کانسل کو پہلے انکواری کرانا چاہیے تھی وکیل حامد خان کے دلائل شوکت عزیز صدیقی کی ریٹار ہو چکے بطور جج بحال نہیں ہو سکتے سپریم جوڈیشل کانسل یہ معاملات نہیں دیکھ سکتی خاجہ حادث کی جانب سے لیے دلائل سامنے آئے سپریم جوڈیشل کانسل کی سفارش کل ادم ہوئی تو الزامات درست تصور ہوں گے چیف جسٹس کا جواب فیض حمید پر تقریر میں کوئی الزام لگایا گیا نہ سپریم جوڈیشل کانسل کے سامنے شوکت عزیز صدیقی نے عدلیہ کو بے توقید کیا وکیل خاجہ حادث کا مقالمہ تقریر کی اجازت آئین پاکستان دیتا ہے چیف جسٹس کے ریمار ریٹارڈ یا مصطافے جج کے خلاف کانسل کو کاروائی سے روکنے کا فیصلہ وفاقی کاروائی کا اختیار ختم کرنے والے آفیہ شہربانو کیس میں اپیل دائے ایٹانی جنرل نے شاکت صدیقی کیس کے ساتھ اپیل بھی سننے کی تجویز دے دی آفیہ شہربانو کیس کا فیصلہ کل ادم ہو جائے تو یہ معاملہ کانسل میں جا سکتا ہے جج کو انکوائری کے بعد ہٹایا نہیں جا سکتا یہ بنیادی حق کا معاملہ ہے شاکت صدیقی کیس میں ان کی مراد بحال کرنے کا آرڈر بھی ہو سکتا ہے ایٹانی جنرل کے دلائل ہم کاروائے کو کیسے آگے بڑھائیں چیف جسٹس کا سوال سپریم کورٹ از خود نوٹس لے وکیر خاجہ حارس کی تجویز اگر ایک ادارے میں کرپشن ہو تو کسی جج کو کیا کرنا چاہیے چیف جسٹس کا افتحصار اسے اپنے چیف جسٹس کو بتانا چاہیے وکیر خاجہ حارس کا جواب کیا انکوائری کے بعد جج کو برصرف کیا جا سکتا ہے کیا معاملہ سپریم جوڈیشل کانسل کو بھیجا جا سکتا ہے کیا تقریر کا مسکنڈکٹر اسلیم کر لینے پر انکوائری کی ضرورت باقی تھی اگر انکوائری آئین اور قانون کے تحت نہیں ہوئی تو اس کا کیا رتیجہ ہوگا حکم نامہ جاری سپریم کورٹ نے وکلا سے تین ہفتوں میں سوالات پر تحریری جواب طلب کر لیے کاسم سوری نے غیر کانونی طور پر اسملی توڑی ملک میں آئینی بہران کی وجہ بنے کیوں نہ کاسم سوری کے خیلاف سنگین غداری کی کارروائی کی جائے چیف جسٹس سپریم کورٹ حکم امتلاع لینے کے بعد مقدمہ سمات کے لیے مقرر نہیں کرنے دیا گیا کیا سپریم کورٹ میں مقدمے کو نا لگانے کے لیے کوئی حربہ استعمال کیا سپریم کورٹ کے اندرونی سسٹم کے ساتھ حیرہ پھیری کی گئی کاسم سوری نے حکم امتنائی لے کر پوری اسملی مدد کو انجوائی کیا اب کہہ رہے ہیں کہ اسملی ختم کیس اغیر معصر ہو گیا چیف جسٹس قاضی فازیزہ کے ریمارکس کاسم سوری کا مقدمہ دیگر کیسز کے ساتھ عدالت نے یکجہ کر دیا تھا وکیل نائم بخاری کے دلائل کون سا مقدمہ لگنا ہے کون سا نہیں سپریم کورٹ میں پہنچنے والے لمبے ہاتھ ختم کر رہے ہیں مقدمات کیسے یکجہ کر آئی جاتے ہیں معلوم ہے انیس سو بیاسی سے وکیل ہوں مقدمہ کیسے یکجہ ہوا اور اتنا عرصہ مقرر کیوں نہ ہوا اپنی انکواری بھی کریں گے چیف جسٹس کے کاسم سوری نہ اہلی کیس میں ریمارکس سپریم کورٹ نے کاسم سوری کو ذاتی حیثت میں طلب کر لیا کاسم سوری کو اپنے دستخط کے ساتھ خود جواب جمع کرانے کی ہدایت عدالت نے ریشوار سپریم کورٹ سے بھی جواب طلب کر لیا سمات ایک ماہ کے لیے ملتوی سیاسی مخالفین کے مقابلے میں نواز شریف نے بہترین معاشی کارکردگی دکھائے گزرشتہ تین دہائیوں کے دوران انہوں نے میرشد سنبھالی سیاسی مخالفین کے مقابلے میں تیس سال میں قائد نونلی کی معاشی کارکردگی بہترین رہی معاشی مشکلات کی درجہ بندی میں نواز شریف نے اپنے سیاسی حریف پی ٹی آئے اور پیپلز پارٹی سے بہتر کارکردگی دکھائی بلومبرگ ریپورٹ میں تجزیہ گزرشتہ شہفہ پہ نواز شریف کی مقبولیت میں 36 فیصد اضافہ ہوا نواز شریف آٹھ فیوری کو اقتدار کے لیے تیار دکھائی دیتے ہیں انتخابات جتنے والی کسی جماعت کے لیے آگے کا سفر آسان نہیں ہوگا مہنگائی ریکارڈ بلندی پر ہے بے روزگاری بلڈ چکی ہے پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کے بل آؤٹ پیکج پر انحصار کر رہا ہے آنے والی حکومت کو عوام میں غیر مبور پالسیوں کا اختیار کرنا پڑ سکتا ہے سبسٹیز کا خاتمہ اور تیکسز میں اضافہ کرنا پڑ سکتا ہے لومبرگ ریپورٹ میں تجزیہ موسیقی